تو دوستو محروم ڈراما بہت زیادہ انٹرسنگ ہوتا جا رہا ہے محروم ڈراما میں دکھائے جا رہا ہے اب جا کے وہ میرے کو وقع لائی ہے ملب اب اسے پتہ لگا ہے نا کہ اس کے ساتھ کتنا ملب دھوکہ کیا جا رہا تھا فراد کیا جا رہا تھا اب وہ اپنی ماں کو بھی پیار کر رہا ہے اس کے علاوہ پولیس اس کے پاس آتی ہے اور آیا پوچھتی ہے کہ آپ کو گولی آپ کے بیوی نہیں ماری ہے وہ کہتا ہاں کہتا میری بیوی نے میرے گولی ماری ہے اور وہ ساتھ میں کہتا میری مدرین لوگ کو بھی گولی ماری ہے وہ کہتے کیا کہتا ہے اسے دو تو کہتا اب تو نہیں یہ باہر آتے اب تو یہ پکی اندر ہی گئے گی اور وہ وہاں بھی دکھائے تھا اس کا سین کے وہ جیل میں بیٹھی ہوتی ہے یہاں پہ پاگلوں کی طرح پتہ نہیں کیا کر رہے ہو اسے کیونکہ اب اس نے کیا گلت اب اسے گلتیوں کو سزا ملنی ہے نا اس نے جو زائرہ کے ساتھ کیا اور اب جا کے اسے اومیر کو کلائی اور اسے پتہ لگا کہ بھئی میں نے زائرہ کے ساتھ گلت کیا تو یہ اپنی مارک کہا رہا ہوتا ہے کہتا کیا ہمیں میں نے زائرہ کے ساتھ بہت جارہ گلت کیا مجھے اس چیز کا بہت دکھ ہے مجھے لگ رہا ہے کہ مجھے زائرہ سے معافی مانگنی چاہیے اس نے تمہیں معافی نہیں کردیا جو تم نے اس کے اتنا بورا کیا تو میں اگر وہ کچھ سچا پیار کرتی ہو تو مجھ سے معاف کر دے گی اور اس کی ماں دوسری طرف زائرہ کو آ کے پتہ آتی کہ تھی کہ وہ تم سے معافی مانگنے کی پلاننگ ب distraught اور وہ تم سے معافی مانگے گا تو کیا تم اسے معاف کر پا ہو گ وہ آگے سے کوئی ریپلائی نہیں دیتی اور پھر وہ اتنا سوچنے کے بعد وہ کہتے کہ نہیں اب اسے اس کی گلتی کو احساس تو ہو رہا ہے لیکن میرا دین نہیں اسے ماف کرنے ہو کر رہا لیکن پھر بھی دکھایا جائے گا کہ دوستو یہ اسے ماف کر دے گی زائرہ کیونکہ یہ الڈراما اینڈ بھی تو کرنا ہے نا دوبارہ ان کو ملوانا ہے سٹوری سیٹ چلوانی ہے تو زائرہ اسے ماف کر دے گی اور یہ دونا دوبارہ خوشی خوشی رہنے لگ بڑھنے گا اس کی ماں بھی ساتھ رہ گی اور اس کا ڈیڈ نے تو مافی ویسی مانگ لیا اس کی طرح دوسری طرح وہ بھی اس کی جیل چلی گی دوسری بھی جو بندی تھی تو بس دوستو یہ یہ محروم کہانے والے اپیسوڈ کا پروموٹی ضروری ہے کیسے لگا اپنی رائے میں دیجئے گا ملتا ہوں گے لی ویڈیو میں تب تک اللہ حافظ